موسیقی 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 راجتھانی لکھنوں میں ویو پردوشن کا اسطر لگا تار بڑھ رہا ہے آئی آئی ٹی آر کے آکڑوں کے انصار پشتے سال کی تلہ میں اس بار اکٹوبر میں پردوشن کا اسطر سرواتھک ہے پریابران ویدو کے انصار بردے پردوشن کا بڑا کارڑ جگے جگے ہو رہے نرمان کارے بھی ہیں دیکھئے اس پر ہماری رپورٹ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ناشنل گوائی ساتھ میں ہوں شبرا سمن سانس لینی یہاں مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی یہ لکھنوں ہے اور کہتے ہیں مسکرائیے آپ لکھنوں میں ہیں لیکن کیوں لکھنوں میں مسکرانا اب دوبھر ہو چلا ہے کیوں لکھنوں میں سانس لینا دوبھر ہو چلا ہے اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے پریچھے لگیئے اس سکرین دیکھئے اس سکرین پر ایک آکڑا آپ کو دیکھ رہا ہے دو سو دس اور اس کے ٹھیک بگل میں لکھا ہوا ہے ائر کالٹی انڈیکس انہلتی یعنی کی لکھنوں میں ائر کالٹی انڈیکس اس وقت دو سو دس ہے اور یہ وہ آکڑا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں کی ہوا پردوشت ہے یہاں کی ہوا زہریلی ہے اگر یہی انڈیکس بڑھتا بڑھتا تین سو ایک سے چار سو تک پہنچ گیا تو یہ ستیب اور خراب ہو جائے گی کیا لکھنوں اسی اور بڑھ رہا ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم بتائیں گے کہ جو رپورٹ سامنے آئے ہے وہ کیا کہہ رہی ہے ائر پولیشن کنٹرول بورٹ نے جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ پردوشت بارہ شہر ہے اس دیش میں اس میں سے دس اتر پردیش میں ہے آخر یہ ستیب کیوں ہے آخر پولیشن کے معاملے میں اتر پردیش یوں نمبر ون بن گیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی لکھنوں کی تمام علاقوں کی پڑھتال ہم کریں گے جہاں پر ہمارے سمواداتا پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہاں پر کیا انتظام کیے گئے ہیں پولیشن سے نپٹنے کے لیے اور لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں اندرانگر کی بات بار بار سامنے آ رہی ہے وہاں کے ستھتی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور باقی جگہوں کا بھی ریالٹی چیک کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو ہم بتائیں گے ایکسپارٹس کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اس خراب آپ وہ ہوا کو لے کر کے اور اگر فرشاسن کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو نیجی اس طر پر اپنے لیول پر آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ اس زہریلی ہوا کا بہت زیادہ اثر آپ کے سواست پر نہ پڑے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ مریضوں کی سنکھیا اچانک بڑھ گئی ہے ایسا کیوں ہوا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے تمام ریپورٹس کے ذریعے آپ کا پردوشن کی پوری ستھی لکھناو اور اترپردیش میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اگلی آدھے گھنٹے تک بنے رہیے ناشنل بوئس کے ساتھ وائیو پردوشن کی روک تھام کو لے کر اب تک کئی کوششیں ہوا ہوای ہی سابت ہوئی ہیں ان کوششوں کا فلحال کوئی اثر ہوا کی گڑوطہ پر نہیں دکھ رہا ہے عالم یہ ہے کہ ائر کالٹی بیٹے سال کے مقارلے اور خراب ہوئی ہے خاص بات یہ ہے کہ اندرانگر اور چار باگ کی ائر کالٹی لگاتار خراب ہو رہی ہے وہیں وکاس نگر علی گنج کی بھی زبردست پردوشت ہے بھارتی ویگیان انسندھان سنس تھا یعنی آئی آر ٹی آر نے بدوار کو لخنوں کی پوسٹ مانسور پریہ ورن ریپورٹ چاری کی جس میں راجتھانی کی سہریلی ہوتی ہوا کے خطرے کو لے کر آگاہ کیا کیا وائیو پردوشن کی روک تھام کے لیے جس طرح کی تیاریاں کی گئی تھی وہ تیاریاں کہیں نہ کہیں گراؤنڈ زیرو پر ناکافی ثابت ہو رہی ہے ایسے میں ہم راجتھانی لخنوں کے پولیٹیکنک چوراہے پر ہے جو کی ویسطتم چوراہے لکنوں کا اور یہاں پر ہم موجود ہیں ایسے میں ہمارے پاس ایک یو آئی ہے یعنی کی ایر پولیٹی انڈیکس ہے اور یہ ایک ایسی ماشین ہے جس پر چیک کیا جاتا ہے کہ پردوشن کا اس طرح کتنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو لائٹ ہے اس کی وہ اورنج ہے اور تقریباً سو کا آگڑا اس نے جھونیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مانا جائے کہ یہ جو ہوا ہے یہاں کی یہ پردوشن ہے جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس ریپورٹ میں بھی اس بات کو درشایا گیا ہے کہ پردوشن اپنے اچتا مستر پر پہنچ چکا ہے ایسے میں تمام جو صحابتیں تمام جو باتیں بھی وہ کہیں نہ کہیں ناگاپی ثابت ہو رہی ہیں اور اس کے لیے تیاریاں بھی زوروں پر ہیں ایسے میں ہم کو اور آپ کو سبھی کو آگے آنا پڑے گا اور اس کے لیے روکان کرنی پڑے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں پریہورن ڈھترے میں آ رہا ہے 28 ستمبر سے 26 اکٹوبر کے بیچ ہوئی ناگ جوک آئی آئی ٹی آر نے لہائشی اور ویفسائق چھتر کے چار چار علاقوں میں 28 ستمبر سے 26 اکٹوبر کے بیچ وائیو پردوشن کی ناگ جوک کی سنسا سال میں دو بار وائیو اور دھونی پردوشن کی ناپ جوک کرتی ہے آباسی چھتر میں اندرہ نگر گومتی نگر علی گنج اور بکاس نگر علاقے شامل ہیں جبکہ آباسی چھتر میں چار باغ آلم باغ امین آباد چوک اور عوضیو کی چھتر میں آنے والے آموسی میں وائیو گروتہ کی جانچ کی گئی پردوشن ایک ایسا وش ہے جس کو لے کر سبھی پریشان ہے چاہے وہ آم جنمانس ہو چاہے پرشاشن ہو یا چاہے شاشن ہو کیونکہ جس طرح کی استطیق دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں جو دھوند چھائی ہوئی ہے اس سے کہا سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور کئی بیماریوں نے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کو جو ساسی لینے میں دکھت ہو رہی ہے اس پہ خاصا اثر آرہا ہے اور لوگ کس طرح سے انہلدی ہو رہے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے ایسے میں جس طرح سے ہم لوگ آپ کو air quality index کے ساتھ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ اس وقت ہم لوہیا پارک میں ہیں لکھنو کے جہاں پر air quality index جیسے ہی ہم نے entry کی ہے اور entry کے ساتھ جو اس کا بیمانہ ہے وہ 76 پر ہے اور یہ جو light ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ orange ہے اور اس کے بعد جب یہ light orange ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی سی جو یہاں کی آبو ہوا ہے وہ پردوشت ہے اور ایسے میں اندر چل کے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ آخر اندر جا کے یہ light green ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ ضروری یہ ہے کیونکہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے اور جس طرح سے کہا بھی گیا ہے کہ پیڑ پودھے لگانا بہت ہی ضروری ہے پریعورن کے لیے تو ایسے میں ہی اب ہم کس طرح سے یہاں پر جو پیڑ پودھے لگیں ان کے بیچ آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ light green ہوتی ہے یا نہیں یا یہاں پر بھی وائو کا جو پردوشن ہے وائو پردوشن ہے وہ کس طرح سے یہاں پر پنپا ہوا ہے ایسے میں اگر آپ دیکھئے تو ابھی بھی جو light ہے وہ ابھی orange نظر آرہی ہے حالانکہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دوں کہ 50 سے اگر کم ہوتا ہے تو وہ ہوا سانس لینے لائق رہتی ہے لیکن 50 سے اوپر جاتا ہے تو اس کے بعد ہوا پردوشت ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ آکڑا اگر سو کو پار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں دکت اور زیادہ پڑ جاتی آئیے تو اور اندر لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں جس طرح سے یہ جو وائو پردوشن ہے اس پر لگام لگ پانے میں کتنا اس پر کارگر ثابت ہوتا ہے جب ہم اندر جاتے ہیں تو ایسے میں اگر ہم اندر جاتے ہیں تو اب پیڑ پودھو کے پاس جیسے ہی ہم آئیں گے تو یہاں پر آپ یہ دیکھئے لائٹ جو ہے وہ گرین ہو گئی اور اس کے بعد مطلب یہاں کی جو آبو ہوا ہے وہ سانس لینے لائق ہے اور استحتی یہاں پر سامان ہے حالکہ ہم لوہیا پارک لکھنوں میں استحت ہیں اور جس طرح سے کہا جاتا ہے پریہ ورن وید بھی بتاتے ہیں وشششکی بھی بتاتے ہیں کہ پیڑ پودھے لگانے چاہیے جو پریہ ورن کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی پہنچاتے ہیں ایسے میں جو دوشت ہوایں ہیں ان سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان طرح کے پیڑ پودھوں کی ضرورت ہوتی ہے اندرانگر میں سب سے زیارہ پردوش اندرانگر میں پی ایم ٹو پوائنٹ فائی سب سے ادھیک ایک سو سات دشملہ آٹھ مائکرو گرام پرتی گھر میٹر کی اس طرح پر پایا گیا یہ مانک ساٹھ مائکرو گرام پرتی گھر میٹر سے لگ وقت دو گنا زیادہ ہے پی ایم ٹو پوائنٹ فائی سہت کے لیے سروادک خطرناک مانا چاہتا ہے کارن یہ ہے کہ ہوا میں موجود پردوشن کے بہت ہی چھوٹے کن ہوتے ہیں جو سانس کے ساتھ سیدھے فیفڑے میں پہنچاتے ہیں فیفڑے میں پہنچ کر یہ سانس کے تمام روگوں کا پردوشن کے لیہاں سے اگر بات کی جائے تو اس وقت پردوشن اپنے چرم پر ہے اور جیسے جیسے سردیاں نزدیک آتی جا رہی ہے سردیاں بڑھتی جا رہی ہے ویسے جو فوق ہے وہ اس موقع میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایسے میں تمام پردوشن سے جڑی چیزیں بھی ہم لگتار آپ کو بتا رہا ہے تو ایسے میں ہم آپ کو دکھانا جاتے ہیں جو شاشن کی طرف سے تیاریہ کی گئی ہے جس میں ماپنے کے لیے ایئر قوالیٹی انڈیکس جو کی انہیلتی بتا رہا ہے اور دو سو دس کے آپ کو بار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہم تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے جو آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لکھنوں کے گونتی نگر کے پہنش علاقے یعنی فن ریپبلک مال کے سامنے کی ہے اور جہاں پر آپ خود دیکھ سکتے جو مالنگ ووک پہ نکل رہا ہے ان کو اس ووک کا سامنے کرنا پڑا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملی حالانکہ تمام ریپورٹیں بھی اس پہ سامنے آ چکی ہیں اور ریپورٹ میں بھی جو پیمانہ تین کیا گیا ہے اس کے انسار پریہ برن خطرے میں ہے نرمار کاریوں کی وجہ سے پردوشن پریہ برن ویدو اور ویگیانکوں کی معنی تو تاپمان میں ہو رہے بدلا ہوا کے ویگ کا کم ہونا کئی جگہ چل رہے کنسٹرکشن کے کام کی وجہ سے اڑنے والی دھون کے کڑ اس پردوشن کے مکھے کارن ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر جلد ہی اس پر نیانترن کے اچھت اپائے نہیں کیے گئے تو سردی اور کوہرہ بڑھنے کے ساتھ پردوشن اور بڑھ جائے گا یہ بات ہے ہمارے اب دیکھیں ایسا ہے کہ ایئر قوالیٹی انڈیکس بڑھنے کے کئی کارن ہیں سب سے بڑا جو کارن ہے وہ آل لیڈی جیسے واہر پردوشن ہے وہ تو ہی ہے اس کے علاوہ پابلک میں پابلک پلیسز پہ لوگ اوپن میں جو دھومر پان کرتے رہتے ہیں بیڈی سگریٹ پیتے رہتے ہیں تو جب کل بیڈی سگریٹ پیتا ہے تو تیس پرتیشت دعا اس کے فیبرے میں جاتا ہے اور ستر پرتیشت دعا وہ واتبرن میں رہ جاتا ہے جو واتبرن کو پردوشت کرتا ہے اس کے ادریت کانسٹکشن کا جو بھی کار ہو رہا ہے بہت سارا کام کانسٹکشن کا ہو رہا ہے تو اس کے قارن بھی دھوم دھوم کرتا پڑتا ہے گھر کے اندر کی بات کریں ہم خاص طور پر گرامین ویلاؤں کی تو وہ اکثر چھولی پہ لگلی کی چھولی پہ خانہ بناتی ہیں اور اس کے قارن بھی دھوم 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 کرتا ہے تو وہ گھر کے اندر بھی پردوشن پیدا کرتا ہے اور گھر کے باہر بھی پردوشن پیدا کرتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت میں وائیو پردوشن سے ہر سال 66,891 بچوں کی موت ہو رہی ہے یہ انڈور وائیو پردوشن کی چپیٹ میں آ رہی ہے جس سے ان کے ردے یا دماغ میں خون کا بہاو سنشت کرنے والی شراؤں اور نوصان ہو رہا ہے بھارتی ویگیان انسان سنس تھا یعنی آئی آئی ٹی آر نے بودھوار کو لخنوں کی پوسٹ مونسو پریابن ریپورٹ جاری کی جس میں راجتھانی کی زہریلی ہوتی ہوا کے خطرے کو لے کر آگاہ کیا گیا ہے یہ سڑک جو آپ دیکھ رہا ہے یہ پولی ٹیکنک کو جوڑتی ہے جہاں کی بھی ہم نے آپ کو چھپی دکھائی تھی اور اس کے بعد یہی سڑک سیدھے لہیا پارک بھی جاتی ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو دکھائی تا ہے ایسے میں اگر ہم بات کریں Air Quality Index کی اس مشین کی تو آپ یہ پیمانہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ 76 کے آس پاس یہ ابھی اس وقت اپنا ریشو بتا رہا ہے ایسے میں جو لائٹ ہے وہ بھی اورنج نظر آ رہی ہے اور ایسے میں پردوشن جو ہے وہ اپنے چرم پر نظر آ رہا ہے تو مانا جائے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے Air Quality Index کو لے کر جس طرح سے سبھی پریشان ہیں اور جو اس کا پیم ہے وہ 2.5 ہے لیکن حالت جو ہے وہ بد سے بتر ہوتی نظر آ رہی ہے ایسے میں پردوشن کو لے کر اگر تیاریوں کی بات کی جائے شاشن کی تیاریوں کی بات کی جائے پرشاشن کی تیاریوں کی بات کی جائے تو تمام انتظام اس کے پہلے کیے گئے تمام جاگرکتہ ابھیان بھی چلائے گیا لیکن باوجود اس کے اب کی بار سرد سے پہلے ہی اور جیسے ہی سرد اب شروعات ہونے والی ہے نومبر کا مہینہ چل رہا ہے ایسے میں ڈسمبر جنوری اور فروری تک کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ تمام تیاریہ کی گئی لیکن ابھی بھی جو حالات ہیں وہ جس کے تص بنے ہوئے ہیں اور ایسے میں دیکھنا ہوگا آنے والے سمیں میں کہ کس طرح سے آنے والے سمیں میں آگے یہ کروڑ لیتا ہے اور پردوشن آنے والے سمیں میں کیا اس پر نیاندر لگتا ہے یا نہیں کیامرہ مندلیب کے ساتھ گورب شیر واسطہ نیشنل بارس مدوار کو لکھنوں کا ایک یو آئی یعنی کی ائر کالٹی انڈیکس تین سو سات رہا یہ راشتھانی دلی کے ایک یو آئی سے صرف اکیس ہی گم ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دلوں میں حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں وہیں اس خراب ہوا کے کارن لوگوں میں بیماریاں بڑھنے کی بھی بہت آشمکہ ہے دیکھئے ہماری رپورٹ لکھنوں کے رہنے والے لوگوں کو بودوار کی دن لگا جیسے وہ دلی میں سانس لے رہے ہیں جی ہاں دراصل بودوار کو شہر کی ہوا میں پردوشن بہت زیادہ تھا اس دن کا ائر کالٹی انڈیکس تین سو سے زیادہ کا رہا بانسون کا سیزن خط ہونے کے بعد کا یہ اب تک کا سب سے زیادہ ایک یو آئی رہا بششگیوں کی مانے تو آنے والے دنوں میں جیسے جیسے تاپمان میں کمی آئے گی ویسے ویسے ایک یو آئی بڑھنے کا موکھے کارڑ ہے اس کے علاوہ بڑھتی گاڑیاں ٹرافک جاپ اور سڑکوں کی خودائی کے کارڑ بھی ویو پردوشن بڑھ رہا ہے اس خراب ہوا کے کارڑ لوگوں میں بیماریاں بھی بڑھنے کی آشن کا ہے آج کل پردوشن کو لے کر کوہرام بچا ہوا ہے چاروں طرح پردوشن کو لے کر چرچائے ہو رہے ہیں پر ان کی وجہیں جاننے کی کوشش کی ہم نے تو ہمیں رجارہ کچھ اس طرح نظر آیا یہاں پر ہم سلطان پور روڈ پر موجود ہیں یہاں پر کنسٹرکشن کا کام پچھل رہا ہے یہاں پر روڈیں بن نہیں ہیں یہاں پر کئی امارتیں بنائی جا رہی ہیں ساتھ میں یہاں پر چیٹ پھٹے کی چمنیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں پر یہاں کہ آپ نظرہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پردوشن کو لے کر کوئی سچے نہیں پہلے تو روڈ بنانے کے لئے یہاں پر پیڑ کاتے گئے اور پیڑ کاتنے کے بات میں پیڑ لگانے کا کوئی پراؤدار نہیں ہے صرف پیڑ کاتے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں کس طرح سے یہاں پر سڑک ہے اور سڑک پر ڈگا مار واہان جو ڈیجل سے چلتے ہیں جو انیاد سازنوں سے چلتے ہیں لگاتا سڑک پر یہ آتے جاتے نظر آئے گے اور جو سڑک پر جو کرسکسن ہو رہا اس پر بھی کوئی پانی کے چھڑکاؤں نہیں کوئی اس طرح کی جو پرکوشن بڑھتنے چاہیے وہ نہیں بڑھتے جا رہے لہٰذا پردوشر خوابی ہونا لازمی ہے یہ پردوشر صرف ہمارے لئے ہانکارک نہیں آنے والی پیڑیو کے لئے بھی ہانکارک ہے کیونکہ اگر ہم ابھی نہیں چیزتے تو آنے والا سبے کبھی گم بھی رو سکتا ہے دھول بھری سڑکیں بھی پنی مصیبت کینڈری پردوشن نیانترہ بورڈ نے وائیو پردوشن کے جاری کیے گئے آپ نے دیکھیں تو اپنوں کی ہوا میں مکھی روپ سے پی ایم ٹین اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائب ملا وہیں ہانکارک سمال پارٹیکلز بھی ہوا میں پائے گئے جانکاروں کی معنی تو ہوا میں پارٹیکولیٹیڈ میٹر کی پڑھوتری کی وجہ دھنڈے ہوتے موسم کے علاوہ ٹوٹی سڑکوں سے اڑنے والی دھول اور کاریوں کی پڑھتی سنکھیا بھی ہے موسیقی زیادہ بارش کے کارن ٹوٹی سڑکیں ابھی دھول سے لطپت ہیں اکٹوبر اور نومبر میں آمطور پر ہوا کا ویگ کم ہو جاتا ہے جس سے ہانکارک کڑوں کا گھنک تو پڑ جاتا ہے جو تو لکھناؤں کے لئے کہتے ہیں کہ مسکرائیے آپ لکھناؤں میں لیکن اب یہ کہوت بدل گئی کیونکہ یہاں کی آب و ہوا بدل گئی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر آب و ہوا بدلی ہوئی اس سمعہ ہم بند گاڑی میں موجود ہے اور ہمارے پاس یہ پی ایم ٹو پوائنٹ فائپ نابنے کا ایک انڈیکس ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کتنا شو کر رہا ہے یہ چودہ کے آس پاس ہے اور یہ سائن ہرا ہے یعنی کہ یہ آپ کے ساس لینے لائک یہاں پر محول ہے لیکن جب ہم گاڑی کے باہر نکلتے ہیں گاڑی کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور گاڑی کے باہر آ جاتے ہیں تب آپ یہاں اس انڈیکس کو ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے رفتار سے بڑھتا ہے آپ یہاں پر نظار اگر اس پر نظار ڈالتے ہیں تو دیکھیں یہاں بھی 80 پر پہنچ گیا 80 پچاسی گراز پہنچ گیا یعنی کہ لکھنو میں کتنی دوسرے تھوا ہے آپ گاڑی سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں آپ کو یہ نظارہ کچھ اُلٹا نظر آتا ہے جہاں پر 40-42 تھا وہ ترانت خطرے کے نسان پر پہنچ جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ لکھنو میں ہیں تو آپ کو دوسری تھوا ساس لینے پڑ سکتی ہے اور جو مسکرانے والی کہاوت ہے وہ مسکرہ مسکرہت آپ کی کوئی دیکھنے والا نہیں کیونکہ اگر لکھنو میں ہیں تو آپ کو اگر آپ مسکرہ نہیں لگاتے ہیں تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں کیونکہ پی ایم 2.5 لیبل پر سوچ مکر جاتے ہیں جو آپ کو بیمار اور بہت بیمار بنانے کے لئے کافی ہیں پچھلے سال کے طلعہ میں بڑھے 10 فیز دی وہان جانکاروں کے مطابق شہر کا ایک یو آئی ابھی اور خراب ہوگا بیٹوں کے نرمانکارے میں اعتحاد نہیں بڑھتی جا رہی ہے اور وہانوں کی سنکھیا بھی پچھلے سال کے طلعہ میں 10 فیز دی بڑھی ہے پیڑ پودے بھی زیادہ نہیں لگائے گئے ایسے میں تھنڈ بڑھنے کے ساتھ حالات خطرناک اس طرح تک پہنچ سکتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں لکھنو کے حضرت گنج علاقے میں اور یوں تو حضرت گنج علاقے کو لکھنو کا دل کہتے ہیں لیکن اس سمیں لکھنو کے دل میں دھوان بھڑ چکا ہے بلکل صحیح سننے ہیں آپ کیونکہ جس طرح سے یہاں پر دند چھائی ہوئے ہیں جس طرح سے ماہول ہے اس طرح سے ساپ اندازے لگا سکتا ہے کہ کتنا پریاوران یہاں پر پردوشید ہے ہمارے پاس اس کو ناپنے کے لئے ایک ڈیوائز بھی ہے جس میں ہم آپ کو سافت ہے اور صحیح طور پر دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سو چار کے پار یہاں کا پی ایم لیویل جو ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائف کتنا ایک سو سات کے قریب پہنچ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساف اور صحیح طور پر سنکیت دیتا ہے کہ یہاں کا پردوشن کتنا بڑھ گیا ہے اور لوگ کس طرح سے یہاں پر دیکھئے پولیس کرمی بھی کس طرح سے ماسک لگا کر اپنے سہت کا بچاؤ کر رہے ہیں کہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بھی کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو کہ جس طرح سے یہاں کا ماحول ہے پچھلے سال کئی طرح کے کارکرم چلائے گئے چھڑکاؤ کرائے گیا لوگوں کو جاگروک کیا گیا لیکن نتیجے جس کے تس رہتے ہیں پریابرن کو بچانے کے لئے کوئی نہ کوئی اچھت قدم ضرور اٹھانا پڑے گا چہرہوں پر لگانے ہوں گے ائر پیوریفائر شہر کے آبو ہوا اتنی بگڑ چکی ہے کہ اویست چہرہوں پر بھی ائر پیوریفائر لگانے کی ضرورت ہے ہر سال شہر میں وائیو اردھانی پردوشن پر سروے کرنے والے آئی آئی ٹی آر نے اس بار پوسٹ مونسون ریپورٹ میں یہ نیا سوچھاؤ جوڑا ہے لالباغ علاقہ لکھنوں کا سب سے کومیرسیر علاقہ ہے اور یہاں پر ترہ ترہ کی دکانے ہیں اور لوگ باہر سے بھی آتے ہیں لیکن جب یہاں پر ہم نے یہاں کے جو ائر پوالٹی ہے اس کو چاہتنے کی کوشش کی تو یہاں پر ہم نے پایا دیکھئے ائر پوالٹی پی ایم ٹو پیٹ پائی یہاں پر سو کے پار دکھا رہا ہے اور یہاں پر سگنل ریڈ ہے یعنی کی یہاں پر خطرناک نیبل پر یہ یہاں پر یہاں کی ہوا ہے جو لوگوں کو دوسریت ہوا یہاں پر ساس لینے کو پڑ رہی ہے اور جاہیر سے بات ہے کہ یہاں پر لوگ باہر سے بھی آتے ہیں لوگ یہاں پر رہتے بھی ہیں تو اس طرح کی دوسریت ہوا لوگوں کو ساس لینے پڑ رہی ہے اور لوگوں کو جیون جیدے میں دکھتے دانے والی مشینیں لگا کر ہوا کو ساف رکھا جا سکتا ہے اس طرح کی مشین دھول میں موجود پولیوکیٹیٹ میٹر کو اوشوسٹ کر لیتی ہے کئی کمپنیاں ایسی مشین بنا رہی ہیں اور دلی میں کچھ جگہوں پر اس کے استعمال پر بھی چرچہ چل رہی ہے ایسے میں کب تک یہ مشینیں آ پائیں گی یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن تب تک لگنوں کے لوگوں کو زہریلی ہوا تبایو پردوشر پر ہماری اس خاص بیشکش لکھنوں صحت کے لیے ہانکارک ہمیں فلحال کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے رازگا موسیقی